السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو بیس اللہ کے راستے کی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان جمعیت العلماء کا تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اللہ کے راستے کی تکلیف اس وقت دنیا بھر میں مقامی اور بیرون ملک سے آئے ہوئے تبلیغ والے مصیبتوں کا شکار ہیں تکلیف کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے تفریحی وزا پر آتے ہیں اور مذہبی امور انجام دیتے ہیں حالانکہ یہ سلسلہ تقریباً سو سال سے ساری دنیا کے ملکوں میں چلا آ رہا ہے اور ڈیموکرٹک ممالک مذہبی پابندی کے آئید کرنے کو ظلم تصور کرتے ہیں اسی بنیاد پر بیرون ملک سے لوگ تبلیغی سفر کھلے آم کرتے رہے ہیں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، افریقہ کے سارے ممالک میں کوئی دشواری نہیں سوائے ایشیای ممالک کے اب اچانک قانونی الفاظ کے الٹ پھیر سے تبلیغ والوں کو مجرم قرار دینا اور ان پر ایف آئی آر لاغو کرنا اور جیلوں میں بن کرنا یہ عمل سمجھ سے باہر ہے لیکن ان مظلوم و محروس تبلیغ والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے خوشخبری ہے کہ ان کی یہ قربانی ان کے اپنے ملکوں کی عوام کی ہدایت کا سبب بنے گی اور جن ملکوں میں انہیں قید کیا گیا وہاں کے لوگوں کو بھی ہدایت ملے گی وہاں دین چمکے گا یہ قدرت کا غیبی نظام ہے جو ہماری عقلوں سے پرے ہیں سورہ عالی عمران میں ہیں وَعُوذُو فِي سَبِيلِ الْآخِرِ وہ ایمان والے جنہیں ہمارے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور یقیناً ہم انہیں جنت یعنی باغات میں داخل کریں گے یہ عجر و ثواب ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہترین عجر ہیں تبلیغی ساتھیوں کو ستایا گیا رولایا گیا جھیلوں میں ڈالا گیا محض دین کی محنت کی خاطر لوگوں کی گالیاں سنی مارخائے زخمی ہوئے سب کچھ اللہ کے دین کے واسطے ہوا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں انقریب ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے گی اور تمہارے ملکوں میں ہدایتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسیں گی دشمن دوست ہو جائیں گے یہ سب وعدے ہیں اللہ کی طرف سے جو نیک دل ہیں انہیں ہدایت ملے گی اور جو سنگ دل ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے اللہ سب چیزوں پر قادر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان سوال الحمدللہ کہ ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر کام سنت طریقے پر بسر کریں جس کی وجہ سے ہم آپ کو پوچھتے رہتے ہیں اس وقت یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا دسترخان کس طرح کا ہوتا تھا جواب اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک جذبے کو قبول فرمائے اور ساری زندگی اسی طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور کے گھرانے کا دسترخان نمبر ایک شہد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پسند فرماتے تھے نمبر دو خجور حضرت سعید ابن ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اے عائشہ جس گھر میں خجوریں نہ ہوں وہ گھر والے بھوکے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند کا انتظار کرتے پھر دوسرے چاند کا اور دو مہینے میں تین چاند دیکھ لیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ جلائی جاتی اور روای ابن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے تھے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آز کیا خالہ جان پھر آپ لوگوں کی خوراک اور گزر بسر کس طرح ہوتی تھی تو ارشاد فرمایا دو سیاہ چیزوں پر یعنی خجور اور پانی پر لیکن کبھی انسار کی گھروں سے دودھ ہدیئے میں آ جاتا تو ہم اسے استعمال کر لیتے تھے نمبر تین زیتون کا تیل حضرت ابو سید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے اپنے بدن پر ملو کیونکہ یہ بابرکت درخت سے ہے شواہیت کی بنا پر علامہ الوانی نے اسے صحیحہ میں صحیح کہا ہے نمبر چار سرکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ بہت اچھا سالن ہے نمبر پانچ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ حضرت عصے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے مسلسل دو دن تک سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ حضرت عصے علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے چھٹا دودھ حضرت عصے علیہ وسلم دودھ استعمال فرماتے تھے حضرت عصے علیہ وسلم جو بیان میں دودھ پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہ پیالہ پکڑ لیا جس میں دودھ تھا اور اسے پی لیا تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کو پا لیا سوالات میں دیگر باتیں بھی تھی مثلا صبح ناشتہ دوپہر اور شام کا کھانا کیسا تھا وغیرہ وغیرہ تو بندہ مکمل طور پر اس بات سے عاجز ہے کہ آپ کو کسی روایت یا سنن کا حوالہ دے سکے اس لیے کہ تین وقت کا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے گھرانے سے ثابت نہیں یہ تین وقت کا کھانا امت مسلمہ کی مروجہ بیدعت ہے یعنی اس بیدعت کا تعلق دین اور سنن سے نہیں بلکہ رسم اور رواد سے ہیں اس لیے اس عمل کی نہ تائید کی جائے گی نہ ہی تنکیر حضرت عائشہ دیاللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے ایک دن میں اگر دو کھانے کھائے تو ان میں سے ایک کھانا کھجور ہوا کرتی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے دن میں ایک ہی کھانا پایا ہو اگر دو کھانے ہو تو ایک ان میں سے کھجور ہو فائدہ مذکورہ بالا کھانے فطری ہیں ان میں برکت ہیں سہت ہیں اور یہ سب چیزیں نقلی ملاوٹوں سے پاک ہیں ان چیزوں کی عادت ڈالی جائے تو مفید ہے اور اس میں سہت ہیں گزارش سوال مختصر لکھئے تو ہمیں جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے حدیث نبوی کو عدب اور احترام کے ساتھ لکھیں اور پوری کوشش کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا نام لکھیں سلم لکھنا یہ پرانا طریقہ غیر درست ہے اس کی کوئی سند نہیں موجودہ وقت میں زکاة کا مصرف انڈیا میں اس وقت کرونا تعاون کی وجہ سے بیرون ملک کی جماعت مقدمات میں ملوث ہیں جیلوں میں ہیں حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب اور مولانا محمود مدنی صاحب اور سالار اسد الدین اویسی صاحب اور دیگر مکتب فکر کے احباب جماعتوں کی ریہائی کے لئے دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے لگے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کی رخوالی فرماتے ہیں ان امور پر بھی زکاة کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے سارے مسلمان اور خصوصاً تبلیغی ساتھی اس معاملے میں دل کھول کر تعاون کریں مریضوں کو خون کا عطیہ دینا جس طرح ضروری ہے اس طرح جمعیت العلماء ہند کو مالی تعاون سے مضبوط کرنا از حد ضروری ہے اللہ توالی حضرات ارشد اور محمود مدنی دمات و برکات و ہما کی کاوشوں کو بے حد قبول فرمائیں ان کا سایہ اور قیادت امت مسلمہ پر تعدیر قائم رکھیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال لکھے کوئی انسان بھوکا نہ رہے اللہ ساری انسانیت کو کرونا کے عذاب سے بچائیں غریب عوام کی بھرپور مدد فرمائیں اور سب کی ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین